موسیقی حکیم عامر رزاق ابھایا مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان سے اپنے تمام چہنے والوں کو السلام علیکم مجھے بہت سے ورس اپ آئے مجھے میسیجز آئے مجھے لوگوں نے کہا یہ سی ٹی ڈی والا معاملہ جو سائی وال میں ہوا ہے اس پر آپ بات کریں آپ بات کیوں نہیں کرتے بھئی سارا زمانہ بات کر رہا ہے میں بات کر کے کیا کروں گا میری بات کو سن لے گا یا میری بات کرنے سے جو ہے فیصلے چینج ہو جائیں گے یا میری بات کرنے سے پولیس کا میار بہتر ہو جائے گا یا میری بات کرنے سے وہ جو شہید ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے مظلوم جو تھے وہ کیا واپس آ جائیں گے میری تو بات بھئی سپاہی بھی نہیں سنتا میری تو کوئی حصیت نہیں ہے ہاں سی ٹی ڈی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان جیسے جو لوگ قاتل لوگ ہیں ان کے خلاف کر روائی ہونی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ ایسی کالی بھیڑیں میکمے میں نہیں ہونا چاہیے پولیس کا میکمہ تو اچھا ہے پولیس کے سارے لوگ تو غلط نہیں ہے یعنی میکمہ غلط نہیں ہے میکمے کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف کر روائی ہونی چاہیے ان کو بہر نکالنا چاہیے اور اچھے لوگ بے روزگاری بہت ہے یعنی یوت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں اور وہ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے لیں اب پولیس کی بات نہیں ہے اب تو عدالت پر بھی سوال اٹھتے ہیں عدالتوں پر سوال اٹھتے ہیں ہمارے ملک میں بدنامی ہوئی یعنی کروڑوں لوگوں نے نہیں عربوں لوگوں نے دو تین عرب لوگوں نے سنا اس بات کو کہ پاکستان میں ایسا انصاف ہے پوری دنیا پر وابیلا کیا گیا شور کیا گیا کہ بے گناہ لوگوں کو گاڑی میں سی ٹی ڈی نے مارا عدالت نے بری کیا اب سوال عدالتوں پر اٹھتا ہے عدالتوں کو کیا ہم کہتے ہیں یہ مسجود ملائک ہیں دندناتے پھر رہے ہیں چار سو کوئی مجرم بھی تو ہاتھ آیا نہیں ہاتھ لمبے ہیں کہاں قانون کے کبھی افتخار چودری پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو کبھی وہ ڈیم والے چیف جسز پر انگلی اٹھاتے ہیں یقیناً انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں سوال اٹھتا ہے عدالتوں پر عدالتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں یعنی میں ایسے ججز کو بھی جانتا ہوں جو اچھے ہیں نیک نیت لوگ ہیں سارے ججز بھی ایک جیسے نہیں ہیں یعنی میکمہ کوئی بھی برا نہیں ہے اس میں کالی بھیڑے ہیں تو ہر میکمے میں ہیں میں اپنی بات کروں ہمارے اتباہ میں کیا غلط لوگ نہیں ہیں ہر شعبے میں موجود ہیں بیرحال ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے میکمے سارے اچھے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں ان کو حکومت ان کے خلاف کا روائی کرے نوٹس لے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے اور نئے لوگ جو ہیں لائے جائیں ان کو مواقع دیے جائیں اچھا کام کرنے کے لیے میرا میسج تو یہ ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں بھائی اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں ہم کسی پر کیا کیچڑ اچھا لیں کہ فلان غلط ہے فلان غلط ہے میکمے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں پانچے انگلیاں برابر نہیں ہیں پولیس بھی ہمارے ملک کا سپوت ہیں عدالتیں بھی ہماری ہیں انصاف بھی یہاں ہیں لیکن انصاف موجود حالات میں بکر آئے بھائی طاقتوار آدمی جو ہے انصاف اپنی مرضی کا لے لیتا ہے اور غریب آدمی جو ہے آج وکیل بھی نہیں کر سکتا وکیل کرنا کوئی آسان بات ہے وقالت میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں غلط لوگ بھی موجود ہیں تو اللہ ہم سب کی اصلاح کرے ہمیں دین پر مکمل چلنے کی توفیق دے بھائی موسیقی